بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے ساتھ عوضی بریانی کی ریسپی شیئر کروں گی جو کی لخنوں کی فیمس بریانی ہے اور اسے بہت ہی آسانی سے بنایا جا سکتا ہے بریانی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر آدھا کلو چکن لیا ہے جس کو میں نے بہت ہی اچھے سے واش کر لیا ہے اور اب میں چکن میں آدھا کپ دہی ایڈ کروں گی اور ساتھ میں ہی ون ٹیبل اسپون ادھرخ و لیسون کا پیش ڈالوں گی ادھرخ و لیسون کا پیش ڈالنے کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ون ٹی سپون کاشمیری لال میچ پاؤڈر ون ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ڈال دیں گے اور یہ میں نے ون ٹی سپون کیوڑا وارٹر لیا ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں فرنڈز میں نے یہ کیوڑا وارٹر لیا ہے آپ چاہئے تو اس کی جگہ روز وارٹر بھی ڈال سکتے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے ہاف جائفل یہ دیکھیں چار سے پانچ ہری لائچی ایک بڑی لائچی دو دال چینی کے ٹکڑے اور دو چاویتری کے ٹکڑے تو یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے چکن میں ہمیں بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے چکن کو میرے مینی ریٹ کر دیا ہے اسے ہم پانچ منٹ کے لئے فریز میں رکھ دیں گے پانچ منٹ کے بعد میں نے ایک کڑا ہی لی ہے اس میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون بھر کا دیسی گھی ڈالیں گے اور گھی کو ہم اچھے سے ملٹ ہونے دیں گے یہ دیکھیں فرنڈز گھی ہماری اچھے سے ملٹ ہو چکی ہے اور یہ میں نے ایک میڈیم سائز کی پیاز کی سلائسز کٹ لیے تھے اور اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے براؤن کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں فرنڈز پیاز ہماری براؤن ہو چکی ہے اور اب ہم اس میں مہرینیٹ کیا ہوا چکن ایٹ کریں گے چکن ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کو گھی میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے ہم میڈیم ٹوز ہائی فلیم پر اسے اچھے سے پکائیں گے جس سے کہ ہمارا چکن بھی اچھے سے بھون جائے اور مسالے بھی اچھے سے بھون جائیں پانچ منٹ کے بعد ہمارا چکن بھی بھون گیا ہے اور مسالے بھی بھون گیا ہے آپ تری دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم اس میں ہاپ کپ پانی ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم کور کر کے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر پکائیں گے جس سے کہ ہمارا چکن ایٹی پرسنٹ تک گل جائے پانچ منٹ کے بعد ہمارا چکن ایٹی پرسنٹ گل چکا ہے اور اب ہم اس میں ہاپ ٹی سپونڈ الائچی پورڈر ڈال دیں گے اور یہ میں نے کچھ کیسر کے دھاگے لیے تھے اس کو بھی ڈال دیں گے اور اس ٹائم پہ ہم گیس کا فلیم بن کر دیں گے اور اس میں میں نے ہاپ کپ ملک ایٹ کیا ہے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس میں ون ٹی سپونڈ کیوڑا وارٹر پھر سے ایٹ کریں گے کیوڑا وارٹر ایٹ کرنے کے بعد ہم اس کی ایک ایک پیسز کو نکال لیں گے ہمیں ساری پیسز الگ کر دینی ہے یہ دیکھیں میں نے چکن کی ساری پیسز نکال لیں ہیں اور یہ ہمارا گریوی ہے اس میں سے ہم سب سے پہلے اوپر کی تری نکال لیں گے تھوڑی سی کریے ون سے ٹو ٹی بل سپونڈ کے اس دیکھیں اس طرح سے بلکل یہ دیکھیں میں نے تری نکال لی ہے اس کو ہم سائٹ میں رکھ دیں گے اس کے بعد میں نے ایک بول لیا ہے اور یہ میں نے چھاننے کے لیے لیا ہے اس میں ہم اپنی گریوی ساری چھان لیں گے کیونکہ اوڈھی بریانی میں کوئی بھی مسالے نہیں آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم چھان لیں گے ہمیں بس اس کی گریوی ڈیوز کرنی ہے تو اس کا جو ایکسٹر چیزیں ہوں گی وہ ہمیں ہٹا دینا ہے ہمیں اچھے سے اس کو چھاننا ہے یہ دیکھیں فرینڈز میں نے اچھے سے گریوی کو چھان لیا ہے اور ہمارا جو یہ ایکسٹر چیزیں نکلی ہیں اس کو ہم ہٹا دیں گے تو یہ ہماری گریوی تیار ہو گئی ہے اور یہ جو میں نے تری نکالی تھی اس میں ہم تھوڑا سا فوڈ کلر ایٹ کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اب ہم بریانی کے لیے چاول بوال کرتے ہیں اس کے لیے میں نے بھگونے میں دو سے تین لٹر پانی رکھ دیا ہے اوبلنے کے لیے اور اس میں ہم پانچ سے چھے ہری میچ ڈالیں گے اور دو دالچینی کے ٹکڑے اور چار سے پانچ ہری لائچی ڈال دیں گے مرچو کو میں نے بیس سے چیرہ لگا لیا ہے اور یہ آدھا نیبو کا رسم ڈال دیں گے نیبو کا رسم ڈالنے سے چاول کافی کھلے کھلے رہتے ہیں اگر آپ کے پاس نیبو کا رسم نہیں ہے تو آپ ون ٹی سپون وائٹ سرکہ ڈال سکتے ہیں اس سے بھی چاول کافی اچھے کھلے کھلے رہتے ہیں میں نے فلیم کو ہائی رکھا ہے اور ہم اس میں ون ٹی سپون کے قریب دیشی گھیر ڈال دیں گے اس سے چاول آپس میں چپکتے نہیں ہیں اور ساتھ میں ہم اس میں سی ٹی سپون کے قریب نمک ڈالیں گے اور اسے ہم کور کر دیں گے جب تک کہ اس میں اچھے سے اُبال نہیں آتا یہ دیکھیں فرینڈز پانی میں اُبال آنے لگا ہے اور اب میں اس میں بھیگے ہوئے چاول ڈالوں گی چاولوں کو میں نے اچھے سے واش کر کے ایک گھنٹہ پہلے بھیگو دیا تھا یہ میرا آدھا کلو چاول ہے جتنا ہم گوچ لیں گے اتنا ہی ہم چاول بھی لیں گے تو چاول کو میں نے پانی میں ڈال دیا ہے اور ہم ہائی فلیم پر اسے رکھ دیں گے جب تک کہ اس میں اُبال نہیں آئے گا ہم اس کو ٹیش نہیں کریں گے یہ دیکھیں فرینڈز چاول اُبالنے لگا ہے ہمیں اسے 50% تک ہی پکانا ہے 80% تک بلکل نہیں کوک کرنا ہے کیونکہ ابھی یہ گریوی کے ساتھ بھی پکے گا تو یہ دیکھیں یہ دیکھیں ابھی یہ کافی کچھا ہے مطلب یہ 50% پک چکا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے چاولوں کو میں نے اچھے سے چھان لیا ہے اور میں نے پھر سے وہی ہانڈی رکھ دی ہے اور یہ جو میں نے چکن الگ کیا تھا اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے میں نے گیس کا فلیم بلکل فلو کرا ہے چکل ڈالنے کے بعد ہم اس میں گریوی ڈالیں گے جو ہم نے چھانی تھی یہ دیکھیں گریوی ڈالنے کے بعد ہم اس میں چھانے ہوئے چاول ڈال دیں گے یہ دیکھیں چاول ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر سے ہاپ کپ کیسر والا دودھ ڈالیں گے میں نے آدھے گھنٹے پہلے ہاپ کپ گرم دودھ میں کیسر ڈال کر رکھ دیا تھا اس کے بعد ہم اس کے اوپر سے تری ڈالیں گے جو ہم نے الگ سے نکال کر رکھ لی تھی اس میں میں نے فود کلر ایٹ کیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے اور ہم اس کے اوپر سے ون ٹی سپون کے قریب پھر سے کیوڑا وارٹر ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اس کے اوپر فائل پیپر لگائیں گے اور اسے ہم اچھے سے چاروں طرف سے کور کر دیں گے فائل پیپر لگانے کے بعد ہم اسے ڈھک دیں گے اور ہم پہلے 2 سے 3 منٹ کے لیے اسے ہائی فلیم پر رکھیں گے جس سے کہ ہماری ہارڈی اچھے سے گرم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو بلکل سلو فلیم پر کر دیں گے اور 20 سے 25 منٹ کے لیے ہم اسے پکائیں گے ہماری عوضی بریانی بند کر بلکل تیار ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم اسے ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز ہماری لخنوی عوضی بریانی بن کر بلکل ریڈی ہو گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزید کی بنی ہے آپ لوگ اسے ضرور ضرور ٹرائے کریے گا یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے شیئر کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر آؤں گی ایک نئے اور مزدار اور یمی ریسپی کے ساتھ اسلام علیہو